اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیپچینل باثی تک دوستو آج کس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنے فیس بک ایکاؤنٹ پرنامینٹ ہی ڈریٹ ڈریٹ گارش کی کرنا ہے یعنی آپ نے اپنے آپ نمبر فیس بک اکاؤنٹ سے ہمیشہ ہمارا چھوکارا کا ہے دکبانا ہے آپ اگر فیس اکاؤنٹ بناتے ہیں تو آپ کبھی چاہتے ہوں گے کہ میں اسے ہمیشہ کے لیے ڈریٹ کر دوں تو دوستو اس کے لیے ہم فیس بک اکاؤنٹ کو ڈریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اسے لاغ اوٹ کرتے ہیں تو اکاؤنٹ آپ کا رہتا ہے پھر آپ اسے لاغ ان بھی کر سکتے ہیں لیکن دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ہمیشہ کے لیے فیس بک اکاؤنٹ کو ڈریٹ کیسے کرنا ہے دوستو اس کے لیے ہم چلتے ہیں بیل فون کی شکرین پر تو دوستو اب ہم آ چکے ہیں بیل فون شکرین پر اور ہم نے اپنا فیس بک کا اکاؤنٹ اوپن کر لیا ہے اس کے بعد آپ نے سیٹنگ پر جانا ہے یہ جو آپ جانے سیٹنگ کا اس پر آپ نے جانا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر سیٹنگ اوپن کرنی ہے نیچے جو آپشن ہے سیکنڈ لاسٹ یہ والا آپشن اس کی اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد پھر آپ نے سیٹنگ کے اپنے پر کلک کرنا ہے پھر آپ نے نیچے سو کلال ڈاؤن کرنا ہے پھر یہاں پر لکھا ہوا ہے اکاؤنٹ اونرشپ منٹ کنٹرول یہ اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے ڈی اکٹیویٹ آر ڈیلیٹ یور اکاؤنٹ اس کے اوپر کلک کر دینے بعد آپ نے یہاں پر کرنا ہے ڈی اکٹیویشن ہے ڈیلیٹ 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 یور اکاؤنٹ اس کے اوپر اپنے کلک کر دینا ہے اور جہاں پر دو آپ نے یہاں پر کر سکتے ہیں اور ڈیلیٹ بھی آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے ڈیلیٹ اگاؤنٹ پر اور کر نیچے نیلے رنگ کا جو آپ نے کانٹنیو کاؤنٹ ڈیلیشن اس کے اوپر کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں کچھ انفرمیشن یہ آپ نے پڑھنا نہیں ہے اگر آپ بلکل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر جو آپ نے اپنی گیمنگ وغیرہ لوگن جہاں پر کی ہوگی وہ بھی یہاں پر آگیا جی تو پاکستان ربائی کری جی میں نے یہاں پر اوپر کی تھی لنکس دی تھی اور آپ نے اپنی جو اپنی فوٹو یہاں پر اپلوٹ کی ہوگی ان کا ڈاؤنڈ بھی کر سکتے ہیں ان کی اوپر کلک کر گئے اور اپنے میسنجر کو ڈی اکٹیویٹ بھی کر سکتے ہیں اپنے اکاؤنٹ کو بھی اس کے بعد آپ نے ڈریٹ کی اوپر کر دینا ہے کلک اس کے بعد آپ کا جو پاسوارڈ ہوگا آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے جیسے میں یہاں پر کلک کر دا ہوں اس کے بعد کانٹینیو پر اپنے کلک کر دینا ہے پاسوارڈ میں کورک اپنے کورکٹ پاسوارڈ لکھنا ہے جیسے میں نے بھی غلل دیکھا ہوتا نہیں ہوا اس کے بعد اپنے کانٹینیو کر دینا ہے پھر آپ جہاں پر دیکھ سکتے ہیں کنفارم پرمنٹ اکاؤنٹ ڈلیشن آپ نے یہاں پر کنفارم کر لینا ہے اور آپ نے یہاں پر پڑھ لینا ہے آپ کے پاس اکاؤنٹ کرنے کے بعد تیز دن ہوں گے جس میں آپ اپنے اکاؤنٹ کو پھر دوبارہ سست مار کر سکتے ہیں اگر آپ آپ کا مان چاہے تو آپ دوبارہ سست مار کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو بلکل ڈلیڈ کرنا چاہے تو آپ تیز دن کے بعد یہ بلکل ڈلیڈ ہو جائے گا تیز دن آپ کے پاس ہوتے ہیں پھر آپ ری اکٹویٹ تیز دن کے اندر اندر کر سکتے ہیں تیز دن کے بعد یہ اکاؤنٹ نہیں ہو سکتا پھر آپ نے ڈلیڈ کیپشن کو کلک کر دینا ہے اس کے بعد کچھ دیر لگے گی اب آپ نے جہاں پر ہوئی اپنی ای میل درج کر لینے اور اپنے اپنا پاسورڈ جہاں پر درج کر دینا ہے یہ یہاں پر ای میل اوپر بھی آ گیا ہے یہ شیڈول پر پر منٹ ڈلیشن آپ کے کون بھی پر منٹ ڈلیٹ ہو رہا ہے آپ دیس دن کے اندر پھر بھی ری اکٹویٹ کر سکتے ہیں جہاں پر پھر بھی لکھا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے جہاں پر اپنی ای میل جا اپنی نمبر جہاں پر اپنے لوگن کیا ہوگا یا کونٹ بنایا گا اس کے بعد آپ نے جہاں پر لوگن کر لینا ہے میں اپنی ای میل کلک کر رہا ہوں اور اپنا نمبر کر رہا ہوں آپ جہاں میرا اکاؤنٹ ڈلیٹ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں تیس دن کے اندر اندر جہاں سکتا ہوں ریکٹیویشن میں آپ کو ریکٹیویشن بھی کر کے دکھاتا ہوں اگر آپ کا تیس دن کے اندر پھر آپ چاہتے ہیں کہ میں اکاؤنٹ پھر بنانا چاہتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بارہ اپریل کے بعد آپ اپنے اکاؤنٹ کو پھر استعمال نہیں کر سکیں گے اس اکاؤنٹ کو یہ ہمیشہ کے لیے فیل بک سے چلا جائے گا آپ جس کانٹینی اوپر بھی کر سکتے ہیں آپ گر لوگ روٹ کرتے ہیں تو پھر یہ اکاؤنٹ آیا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہوں گئی اگر آپ ایک دور لاغ اٹھ کریں تو پھر اکاؤنٹ آ جاتا ہے لیکن اگر آپ یہاں پر برمنٹ کر دیں گے اور تیس دن کے بعد چلائیں گے تو یہ نہیں ہوگا اگر آپ تیس دن کے اندر میں آپ کو پھر بھی بتا رہا ہوں کہ تیس دن کے اندر اگر آپ استعمال کریں گے تو لوگ ان کریں گے تو ہو جائے گا اب تھوڑی دیر کے بعد جی دیکھ سکیں گے یہ آپ آتھ ریجن فیلڈ ہو گیا ہے آپ اگر کریں گے تو صحیح کریں گے تو ہو جائے گی پتہ نہیں کوئی مسئلہ ہوگا اس لیے آتھ ریجن فیلڈ ہو گئی ہے اب آپ یہاں پر میرے تین ڈکاؤٹ ہیں آپ یہاں پر کر کے کلک کر کے لوگ ان بھی کر سکتے ہیں سوری یہ میں نے پھر لوگ ان کر دیا ہے اگر آپ اس کی اوپر کلک کر کے بلکل لیڈ کے اپشن پر لوگ اوٹ یہ لوگ اوٹ ہو آئے یہاں پر تین ڈرڈ دیکھرین کو پر کلک کریں گے تو ایک بار آپ نے پھر وہاں پہلے کر لینا ہے پھر آپ نے کام پر کرنا ہے جب موڑا فرام ڈیوائیس اس کو پر کر دیں گے پھر آپ تیس دن کے اندر اندر لوگن کریں گے تو اسٹمال میں آسکے گا یہاں پر یہ تین اگاؤنٹ مائن میں اس کیسے کے لوگن کر سکتا ہوں اگر یہاں پر میں اکاؤنٹ لیڈ کرنے کے بعد موڑا فرام ڈیوائیس کر دوں تو پھر میں اکاؤنٹ تیس دن کے اندر اندر استعمال کر سنگا بعد میں نہیں کر سنگا دوستو اب اس تک سیٹنگ اپنے بیل فون میں کر سکتے ہیں اپنی فیس بک کے اکاؤنٹ کو ہمیشہ کے لیے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کچھ ویڈیو اچھے لگ گئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ